السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہستے مسکراتے اور پھولوں جیسے پیارے پیارے ساتھیوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق اور اچھی عادات کے مالک تھے اور آپ اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ اکرام کو بھی ہمیشہ اچھے اخلاق ہی کی تربیت دیتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی بہت برا بھلا کہنے لگ دیا وہ آدمی حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں بھی دینے لگ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ سبر کے ساتھ اس کو سنتے رہے اور برداشت کرتے رہے پاس ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے جو کہ خاموشی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور برداشت دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اپنے ساتھی کے عالی اور اچھے اخلاق پر کچھ دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصے میں آ گئے اور اس کو جواب دیا یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کو بہت فکر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شاید ناغوار محسوس کر کے چلے گئے ہیں آپ ان کے پیچھے گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا آپ کھڑے مسکرا رہے تھے لیکن جب میں نے جواب دیا تو آپ چلے آئے کیا ماجرہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک تم خاموش تھے اور اس کی بری باتوں کا جھگڑ کر جواب نہیں دے رہے تھے تو تمہاری جگہ ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا یعنی جواب جا رہا تھا لیکن جب تم غصے میں آ گئے اور تم نے جواب دیا تو جہاں پر جھگڑا ہو وہاں شیطان آ جاتا ہے اور شیطان وہاں آ گیا تو میں وہاں سے چلا گیا ساتھیو اس پورے واقعے میں ہمارے لئے کتنا بڑا سبق ہے کہ برا بھلا کہنے کی بجائے اگر جواب میں خاموشی اختیار کی جائے تو جواب فرشتے دیتے ہیں جھگڑنے کی بجائے خاموش ہونے کا ایک اور واقعہ سنتے ہیں اللہ کے نبی کے ایک اور صحابی حضرت زائد بن ارکم جب چھوٹے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ سنا کہ ایک منافق عبداللہ بن عبئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں کہہ رہا ہے انہوں نے وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبئی کو بلوا کر اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے اس نے چھوٹی قسم اٹھا لی کہ میں نے تو ایسا بلکل نہیں کہا اور بچے کو کوئی حالت فہمی ہوئی ہے حضرت سید رضی اللہ تعالی انہوں کو اس نے چھوٹا ثابت کر دیا حضرت سید کو بہت دکھ ہوا بہت رونا آیا لیکن وہ خاموش ہو گئے اور صبر کے ساتھ اللہ تعالی پہ معاملہ چھوڑ دیا ساتھیوں جانتے ہیں کیا ہوا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس معاملے کے بارے میں یوں واضح کر دیا جس سے ثابت ہوا کہ بچہ سچا تھا اور منافق چھوٹا تھا یوں یوں جب وہ اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکے تو اللہ تعالی نے ان کی سچائی کو قرآن پاک کی آیات نازل کر کے بتایا درسل ساتھیوں جہاں بات کرنے سے کچھ فساد کھڑا ہونے کا ڈر ہو وہاں خاموشی ہی بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے آمین